ہیلو فرینڈ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈ اس پلیو لسٹ میں ہم نے پہلے بات کر لی کہ فری لانسنگ کیا ہوتے ہیں اور فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں کون سے بیسٹ پلیٹ فارم ہیں اب جس ٹوپک پر ہم بات کریں گے یہ سب سے ہی زیادہ ضروری ہے جس طرح ہماری سی وی کی بہت زیادہ ویلی ہوتی ہے اسی طرح ہماری سی وی کی وی ہوتی ہے اور جب ہم آن لائن ورک کرتے ہیں تو وہاں پر سی وی کی بجائے پروفائل استعمال کی جاتی ہے تو جتنی اچھی آپ کی پروفائل ہوگی آپ کو اتنا ہی زیادہ کام کرنے کے لیے یوزر کرانٹ آپ کو دے سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے بڑی اٹریکٹیو ہم بنا سکتے ہیں اپنی پروفائل بلکہ جس طرح اس میں کیا ایسی چیزیں ایڈ کریں کہ یوزر کو وہ اٹریکٹ کریں کلائنٹ کو وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کریں تو ویڈیوز کو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا تو میں آپ کو صرف شورٹلی بھی یہ بتاؤں گا کہ میں نے ایک لی آؤٹ ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک پروفائل ہے فری لانسنگ کی اب اس عورت نے دیکھیں آپ اس نے اپنی سب ایکسپرٹیز اس نے اپنی سکلز بھی ایڈ کی ہیں سب اور اس نے اپنی ایک پوری اس اپنے ایک ڈیٹا اس میں ایڈر کیا ہوا ہے سب سے جو ضروری اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو اس کی پروفائل کی ریٹنگ کو بہت زیادہ بڑھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس پروفائل میں اس عورت نے اس لیڈیز نے اپنی پوسٹر بھی اپنی ایڈ بھی اپنے ورک کے ریٹن شو کیے ہوئے ہیں تو فرینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں اور آپ اپنی پروفائل بنا رہے ہیں تو اس پروفائل میں اپنا کمپلیٹ سکلز اپنا ڈیٹا اور اپنے پرسنل اپنا ڈیٹا انپوٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی فیلڈ کے مطابق کچھ اپنے ایڈ ان کی پچرز اگر آپ کچھ بھی یہ جیسے اس عورت میں میرے خیال سے ہی آٹو کیٹ پر کام کر رہی ہیں اور یہ اس میں ایکسپرٹ ہیں تو انہوں نے اس میں ایک فولڈر میں بھی کچھ تصویریں وہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں تاکہ کوئی بھی یوزر یا کلائنٹ اس کی پروفائل کو مزید کمپلیٹ اچھی طرح دیکھے کہ واقع ہی یہ اس فیلڈ میں آٹو کیٹ میں ایکسپرٹ ہیں اگر آپ ویب ڈیزائنر میں ہیں تو آپ کچھ لوگو کچھ پوسٹر کی آپ فوٹوز یہاں پر لگا سکتے ہیں دوسری بات ہے اگر ایمیجیز کے ساتھ آپ نے ضرور ایک ویڈیوز بھی اپنے ورک کے مطابق آپ نے اپنے پروفائل پر اپلوڈ کرنی ہیں فرینڈ یہ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ ان پر ایمپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی پروڈیکٹ ملے گا سکلز آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کو آتی ہیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں کہ آپ ایٹو کیٹ میں ایکسپرٹ ہیں اور آپ گرافک ڈیزائنر کا پروڈیکٹ لے لیں اس کے بعد اگر آپ سن بٹ نہ ہو اور آپ کی پروفائل کی ریٹنگ سے اکھراک ہو ضروری بات میں آپ کو اینڈ پر یہ پھر دوبارہ بتاتا چلوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل میں اپنے ایکسپرٹیز اپنے کام کے مطابق کچھ تصویریں کچھ ایڈ آپ نے وہاں پر پوسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ آپ نے ایک ویڈیوز بھی آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے جیسے یہ لیڈیز اس میں آرکیٹیکشن ڈیزائنر ہیں انہوں نے کچھ اپنے ورک کے مطابق یہاں پر کچھ تصویریں اپلوڈ کی نہیں ہیں کہ آپ بھی پروفائل پر دیکھیں گے یہ آپ کو پروفائل اٹریکٹ کرے گی کہ ہاں یہی بندے کو میں نے پنا پروجیکٹ دینا ہے تو اس طرح یہ جیزیں تھیں جو میں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو اس پلی لسٹ میں ہم مزید یہی بات کریں گے فری لانسنگ کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح فری لانسنگ کے حوالے سے یا کچھ اور انفرمیٹیو آپ کو ملتی رہیں تو ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ